اور نواز شریف صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اپنے دکھوں کو گھر چھوڑ کر جانا کیونکہ ہمارے دکھ عوام کے جو دکھ ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے جو دکھ ہے ہم اس کے لیے نکلے ہمارا دکھ چھوٹا ہے ان کے دکھ بہت بڑے ہیں انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ملتان کے میرے بہادروں شیڑوں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان کے عوام کے پاس جانا مگر اپنے دکھوں کا ذکر مت کرنا اور انہوں نے کہا نواز شریف نے کہا کہ عوام کے دکھوں کے اوپر اپنے ذاتی دکھ قربان نواز شریف نے کہا کہ جتنی تکلیف میں میں ہوں اس سے زیادہ آج ملتان کے عوام اور پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں عوام پر روز ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عوام پر روز دکھوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مریشت کی تباہی کا غم ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ سے آپ کے روزگار چھن جانے کا غم ہے ہم جانتے ہیں کہ آج روٹی تیس رپے ہو جانے کا غم ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آج کاروباروں کو تالہ لگ جانے کا غم ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ آپ کے چولے تھنڈے ہوں جانے کا غم ہے ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں آپ کی پہن سے بہت زیادہ باہر ہو جانے کا غم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عوام کے گھروں میں غموں نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں لیکن لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان دو باتوں کا میرے ذاتی غموں سے کوئی تعلق نہیں ہے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کہتے ہیں نا ملتان والوں آپ عزت والے لوگوں آپ غیرت والے لوگوں یہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا میری دادی کا جب انتقال ہوا میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں پشاور کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر کون سروسز بلکل بند تھی میری دادی کے انتقال کو دھائی گھنٹے کا عرصہ گزر گیا اور یہ جالی حکومت جانتی تھی کہ مجھے اطلاع نہیں پہنچی اپنے دادی کی موت کی لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اطلاع مجھے پنچا دیتے میرے والد میرے والد میرے بھائی بہن لندن سے اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے لیکن کیوں کہ فون سروسز بند تھی وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچے اور پھر اور پھر اور پھر دماغوں میں دماغوں میں یہ نا اہل نہیں ہے صرف یہ صرف نا اہل نہیں ہے ان کے دماغوں میں جو غلازت بھری ہے جب میری ماں بستر مرد پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والے آئی سی یو کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دیئے اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح ان کی ایک اسی طرح اسی طرح ان کی ایک خاتون وزیر جس نے ایک بات کی اس نے کہا کہ اپنی ماں کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی پاکستان میں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا مجھے پہلے پورے پاکستان میں ڈھونڈ گئے تو لاکت ہو آپ لوگ جانتے ہو ملتان والوں میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں میں آپ کو دل کی بات بتاؤں جس وقت میری دادی کی میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گوت میں تھی اور میرے والد میں میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میرے والد میرے والد میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے ہیں اور دوسری بات دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زلطکار علی بھٹو فانسی چڑھ جاتا ہے اور اس کی فانسی کے بعد اس کی فانسی کے بعد اس کی فانسی کے بعد اس کے گھر والوں کو اس کے خاندان کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ان کو جلدی جلدی دپنانے کی کی جاتی ہے اور اسی طرح بلوچستان میں اکبر بھکٹی کو ایک غار میں گھس کے مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی طرح اسی طرح اس ملک میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اور اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا جاتا ہے اور ایک اور ملک کا منتحے وزیر اعظم میں میں اس بات کی ملتان کے بھائیوں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جنہ وطنی کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آکے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی میرے والد کو اپنے والد کی جس کا وہ بہت تابع دار بیٹا تھا اس کو لہد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی جب جب میری ماں وہاں پر جان دے رہی تھی تو اس کا فورٹی سیون پچاس سالہ رفیق یہاں پر جیل کات رہا تھا اور آج جب وہ بھی مار ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو آج بھی وہ اپنی ماں کو لہد میں اتارنے پاکستان میں ہم نہ سکا تو کیا یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے مجھے جواب دوں ملتان والوں ہمیشہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے اور دوسری طرف دوسری طرف دس دس بیس بیس سال بندوقوں کے زور پہ حکومتیں کی جاتی ہیں آئین کو توڑا جاتا ہے پاکستان کے پاکستان کے عوام کے اوپر مظالم دھائے جاتے ہیں لیکن کیا مجھے بتاؤ کیا مشرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی ملتان والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کوئی بھی کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو نہ صرف یہ نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی بلکہ اس کو راتوں رات پاکستان سے خرار کرا کر لندن پہنچا دیا گیا اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینج کے پاکستان واپس لے کر آئے بولو کسی عدالت میں اتنی جرت ہے تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیور عوام کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سلوک آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا قصور تھا یوسف رضا گلانی کا قاسم گلانی کا حیدر گلانی کا اور موسیٰ گلانی کا کیوں کیونکہ وہ ہماری آپ سے ملاقات کا بندوبست کر رہے تھے ان کو ایک مزہکہ خیز الزام پچاس روپے کے اس طالع توڑنے کے الزام نے ان کو جیل بجوا دیا عبدالقادر گلانی موسیٰ گلانی اور میں اپنے ان کے چاروں بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ظلم برداشت کر دیا لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں اور پھر اور پھر اور پھر غیور عوام ملتان کے غیور عوام یہ اتنا یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونہ ہے بھئی ذرا مجھے ذرا ملتان والوں ملتان والوں ذرا مجھے جواب پہلا ذرا مجھے جواب دینا ملتان والوں کو یہ کتنا سمجھ دار کرونا ہے کتنا سمجھ دار کرونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر سے واپس مڑ جاتا ہے پہلے پوچھتا ہے یہ کرونا کرونا پہلے پوچھتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے نون لیگ کا جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں اور اگر حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں جماعت اسلامی کے جلسے میں کرونا نہیں آتا حکومتی بزراء کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا کرونا پہلے کہتا ہے کہ تین سو افراد کو گنتا ہوں اگر اور تین سو افراد ہیں تو اندر نہیں آنگا تین سو افراد سے زیادہ لوگے تو اندر آ جاؤں گا لیکن یہ لوک ڈاؤن یاد رکھنا یہ لوک ڈاؤن جو ہے نا یہ اپوزیشن کے اوپر لوک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن آج ملتان کا یہ جلسہ اور جمع غفی دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستان کی عوام عمران خان کا لوک ڈاؤن کرنے والے ہیں کوویڈ کوویڈ ایٹین سے پہلے تھے جاؤ تھے جاؤ کوویڈ کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ ایٹین کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے کوویڈ ایٹین جس کا نان عمران خان ہے وہ کوویڈ ایٹین جب گھر چلا جائے گا تو کوویڈ نائنٹین بھی گھر چڑا جائے گا انشاءاللہ اور ایک بات ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھو کرونا سمیت کرونا سمیت پاکستان کو لگنے والے وائرس مہنگائی کا وائرس بے روزگاری کا وائرس نہ کانونیت کا وائرس نہ لائٹی کا وائرس نہ اہلی کا وائرس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس محلق پر خطرناک ترین وائرس کا علاج کیا جائے اور جو اس وقت بائیس کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے لڑا کرونا وائرس کے پیچھے چھپنے والوں جواب دو ملکی معیشت کو کون سا وائرس لگا ہے ملکی ترقی کو کون سا وائرس لگا ہے عوام کے روزگار کو کون سا وائرس لگا ہے نظام عدل کو کون سا وائرس لگا ہے گندم کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے چینی کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے مہنگائی کو کون سا وائرس لگا ہے میں جانتی ہوں ملتان والوں کے اس وائرس کا نام ملتان کی عوام جانتی ہے ذرا بتاؤ جو ذرا ایک منٹ ایک آواز میں ایک آواز میں مجھے بتانا کہ ملک کو جو وائرس لگ گیا ہے اس کا نام کیا ہے آواز میں آئی پھر سے بتائیں اور پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اس کو لوگ ایک وزیر آزم کی حیثیت سے یاد نہیں کریں گے اس کو لوگ کوویڈ ایٹین کے نام سے یاد کریں گے اور یہ اور ملتان والوں ملتان والوں مجھے جواب ایک اور جواب چاہیے ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے اور وہ جواب دو مجھے یہ وہی ہے نا یہ عمران خان وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ پورا ہوا کیا وہ وعدہ پورا ہوا کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا وہ جو پہاڑی کے اوپر لوگ بیٹھے مجھے بتائیں کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا اب جو میری لیفٹ آنڈ سائیڈ پہ وہ بتائیں کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج دھائی سال کے بعد عوام یہ جان چکی ہے کہ تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک فروڈ تھا تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک فریب تھا تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک جھوٹ تھا بھئی جب الیکشن ہونے والے تھے ایک اور بات ایک اور بات جب الیکشن ہونے والے تھے دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن یاد ہے کس طرح جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد بنا تھا اس میں سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو توڑ توڑ کر شامل کیا گیا اور اس جنوبی پنجاب محاذ کے جو سرغنا تھے نا سرغنا آج وہ آٹا اور چینی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں ان لوٹوں کے نام جانتے ہو نا تو وعدہ کرو اپنی بہن مریم نواز شریف سے وعدہ کرو کہ آئندہ لوٹوں کے جانسے میں نہیں آوگے آئندہ جھوٹے لوگوں کے جانسے میں نہیں آوگے یہ جھوٹے وعدوں پہ اعتبار نہیں کروگے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ذرا یہ بھی بتانا اچھا یہ ایک بات اور بتانا آپ کی ملتان کی ریفت بس کیسی چل رہی ہے آپ کی جو نواز شریف اور شہباز شریف نے میٹرو بس بنائی تھی کیسی چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے نا ڈھکتا تو نہیں لگانا پڑتا نا بھئی پشاور کے عوام کے ساتھ مجھے ہمدر بھی ہے پہلے کہتا تھا میٹرو بس کبھی نہیں بناوں گا جنگلہ بس کہتا تھا پھر پوری عوام نے دیکھا کہ نہ صرف اس نے دھوک کر چاٹا میٹرو بس بنی بھئی وہ بس چل کم رہی ہے جل زیادہ رہی ہے اور دس روپے کی ٹکٹ کا وعدہ کرنے والا دھائی سو روپے کی ٹکٹ دے رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اترو اور پشاور کی میٹرو بس کو دھکے لگاؤ مجھے تو مجھے تو روز یہ بھئی مجھے تو روز یہ در لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عوام کو اللہ تعالی پی ٹی آئی کی حکومت سے نحفوظ رکھے لیکن لیکن یہی دعا ملتان والوں میں آپ کے لئے بھی کرتی ہوں اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لئے بھی کرتی ہوں کیونکہ کیونکہ وہی اناڑی وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے وہی اناڑی اور نالائک اور نائہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے اور اور سب سیلیکٹرز سب تو نہیں دو سیلیکٹرز دو دو سیلیکٹرز دو سیلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور پھر اور پھر ایک اور بات جو میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے بھئی میازی ساویسز بنائی ٹیکس بچانے کے لیے لیکن بندہ ایماندار ہے اور علیمہ باجی نے سلائی مشین سے اربوں روپے کما لیے لیکن بندہ ایماندار ہے بنی گالا کا محل بن گیا کبھی کہتا ہے بیوی نے دیا کبھی کہتا ہے کرز لیا کبھی کہتا ہے میں نے اپنا فلیک بیچا بنی گالا کا محل بن گیا لیکن بندہ ایماندار ہے فورن فنڈنگ کیس کے اندر میں فورن فنڈنگ کیس پہ بھی آتی ہوں ابھی فورن فنڈنگ کیس کے اندر چھ سال سے بھاگا ہوا ہے چھ سال سے مفرور ہے لیکن بندہ ایماندار ہے اربوں اور کھربوں روپے کے غیر ملکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہے لیکن بندہ ایماندار ہے سٹیٹ بینک نے تئیز خفیہ اکاؤنٹس پکڑ لیے لیکن بندہ ایماندار ہے بشیر میمن نے گواہی دی لیکن بندہ ایماندار ہے ایف آئے کے افسر ساجد باجوا نے گواہی دی لیکن بندہ ایماندار ہے آتا چوری کر لیا لیکن بندہ ایماندار ہے آپ کی چینی چڑالی لیکن بندہ ایماندار ہے مالم جببہ سکینڈل آ گیا لیکن بندہ ایماندار ہے آڈیٹر جنرل نے کہا بلین ٹری سنامی میں اربوں روپے عوام کی جیب سے چلے گئے لیکن بندہ ایماندار ہے اور ایک اور بات آپ لوگ جانتے ہو آپ لوگ جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فرنس آئل کے پلانٹس ہیں جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فرنس آئل کے پلانٹس ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر جان بوجھ کر ایلن جی کی ایمپورٹ کو دیر کی اس میں تاخیر کی کیونکہ فرنس آئل کے جو پلانٹس ہیں اس کے جتنے بھی اونرزیب اور امراند خان کے خرچے چلاتے ہیں لیکن لیکن بندہ ایماندار ہے اور اب 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 ان فرنس آئل کی وجہ سے ان فرنس آئل پلانٹس کی وجہ سے اور ایلن جی کی تاخیر سے ایمپورٹ کی وجہ سے آپ کو بہت لمبے لمبے بجلی اور گیس کے بل ملیں گے لیکن بندہ ایماندار ہے سیلیکٹڈ میں یہ سیلیکٹڈ کتھ پتلی امران خان نے خود یہ اطراف جرم کیا کہ گندم ایمپورٹ کرنے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے دو سو عرب کا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر پڑا لیکن بندہ ایماندار ہے ساکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ گندم کی کٹائی کے دوران آتا مارکٹ سے غائب ہو گیا لیکن بندہ ایماندار ہے کیونکہ آتا چینی مافیا چور یہ خود ہے اور یہ اس کے گھروں کے خرچیں چلاتے ہیں اس لیے بندہ ایماندار ہے اور پھر پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں کاروبار نہیں کرتا اور بھائی کاروبار کرنے میں میند کرنی پڑتی ہے کاروبار عزت والے لوگ کرتے جن کو کما کے کھانا آتا ہے کاروبار گھر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر دوستوں کی لوٹ مار کی کمائی کرنے والے کاروبار نہیں کیا کرتے اور جب آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایٹی ایم مشینز موجود ہو تو کاروبار کی ضرورت کس کو پڑی ہے بھائی جب ساری زندگی دوسروں کی جیبوں پر گزارہ کیا ہو تو کاروبار کر کر میند کر کے کمانے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی بنی گالا کا محل بنا دے جب کوئی زمان پاک والا گھر بنا دے جب آٹا چینی چوری سے کام چل جائے تو پھر کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی اور پھر کہتے ہیں پھر کہتا ہے کہ امران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے آسیم سلیم باجوا کا پیزا سکینڈل سنا ہے کہ نہیں سنا آسیم سلیم باجوا کا پیزا سکینڈل سنا ہے یا نہیں سنا ایک آپ کی آپ کی جب آپ پیزا کا نعرہ لگاؤ وہ جو سرکاری ملازم جو آپ کے ٹیکس سے پیسے اور تنخواہ لیتا تھا اس نے اچانک اربوں روپے کے احساسے بنا لیے اور وہ جب استیفہ دینے آیا تو اس کو کہتا ہے نہیں تم نے استیفہ نہیں دینا کیونکہ تمہاری ضرورت ہے مجھے تم سے مجھے مطلب ہے اور پھر کہتا ہے میں اہنا رو نہیں دوں گا ابھی دیکھو ابھی دیکھو یہ پرویز علائی کو کون کہتا تھا ذرا مجھے ملکان والو یہ جواب دو کہ کون کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز علائی ہے کون کہتا تھا کون کہتا تھا اور آج جب اپنی اقتدار کی کشتی ڈوبتی نظر آئی تو اس کے قدموں میں جا بیتھا اس کو کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے اہنا رو دے دو اور جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ان کے بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے آج سے آپ پرویز علائی سمجھیں اور پھر کہتا ہے کہ میں اہنا رو نہیں دوں گا پہلے پہلے مافیا سے چندے لیتا ہے اور پھر ان کو عوام کی جیپوں پر لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے اہنا رو بھی دیتا ہے کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے اور جو سرکاری افسر اس کو کہتا ہے کہ یہ تم غلط کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینٹا ہے ویسے چار بکریہ ہیں ویسے چار بکریہ ہیں مران خان کی لیکن چپ کے چپ کے پندرہ کروڑ کا فلات کروڑ لیتا ہے لیکن کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے ماسک چوری جب کوویڈ جب کوویڈ نائنٹین آیا تو ماسک کی دیمان بڑی ان کے لوگوں نے ماسک غائب کر دیئے مارکٹ سے اور پھر مہنگے کر کے واپس بیچنے کی کوشش کی اور انہی کو اپنا وزیر اور مشیر بنا دیا جب انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے یہ کرنے کو کہا تھا نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے اور اب ایک منٹ اب ایک بہت ضروری بات ہے وہ آپ کے لئے بھی اتنی ضروری ہے میرے لئے بھی اتنی ضروری ہے جس طرح یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گیا جس طرح یہ کشمیریوں کا مقدمہ ہار کے آ گیا جس طرح یہ کشمیر کو موڈی کی جھونی میں پھینک کر آ گیا اسی طرح اسی طرح میرے بھائیوں ملتان کے غیرت والے میرے بھائیوں وہ آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد شروع ہو چکے ہیں ملتان کی عوام یہ پوچھتی ہے ملتان کی عوام امران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی یہ مہم کون چلا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سیلیکٹ پیٹ اور سیلیکٹرز اے کی پیچ پہ ہیں یا نہیں اور آگے کشمیر کا کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے اس میں کشمیر نہ صرف موڈی کی جھولی میں پھینک دیا بلکہ کشمیریوں کے خلاف غداری کے پرچے کٹوائے اب اگر یہ کشمیر میں ووٹ ڈالنے جائے ویسے تو انشاءاللہ کشمیر کی الیکشن تک یہ چلے گا نہیں لیکن اگر یہ کشمیر میں ووٹ مانگنے جائے گا تو کشمیر کے عوام اس کو وہ غداری کے پرچوں سے اس کا استقبال کریں گے اور میں ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان عوام کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز پہ توجہ دو کہ چھے سال سے یہ فورن فنڈنگ کے مقدمے کے اوپر ساپ بن کر کیوں بیٹھا ہے عوام کو بتا دو عوام کو بتا دو جب آپ کو یہ پتا چل گیا نا ملتان کے میرے بھائیوں ملتان کے میرے بھائیوں جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فورن فنڈنگ کا مقدمہ کیوں چلنے نہیں دے رہا آگے کیوں اداروں کو استعمال کر کے یہ فورن فنڈنگ کا کیس روک کر بیٹھا ہے اور کس کس نے باہر کے ملت سے اس کو اربوں روپے دیئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے سبوت ہیں اگر وہ عوام کے سامنے آگئے تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل کے حق میں آج جو مہنجل آرہے ہیں اس کے پیچھے کون ہوئے ہیں اور اور آخر میں آخر میں کیا ملتان کے عوام بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا کس کو آج وہ جج صحابی وہ شخص بھی آج مو چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کس انسان کو میں نے صادق اور امین کا سرٹفیکیت دے دیا ہم جانتے ہیں ہم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکس میچ تھا اور جس طرح جس طرح اپنے صادق اور امین کے سرٹفیکیت دینے والے کو اس نے مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا اسی طرح اپنے سیلیکٹرز کو بھی آج اس نے مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا بھئی سیلیکٹرز کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ چن کے نا اہل اور نا لائک ترین شخص کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا جس نواز شریف کو نا اہل قرار دیا اس کے وقت میں دو روپے اور پانچ روپے کی روٹی تھی اور سادق امین کے دور میں آج تیس روپے کی روٹی ہے جس نواز شریف کو نا اہل قرار دیا اس کے دور میں پچاس روپے کی چینی تھی آج ایک سو بیس روپے کی چینی مل گئی ہے جس نواز شریف کو نا اہل قرار دیا اس کے دور میں تیس روپے کیلو آتا تھا اور آج اس سادق اور امین کے دور میں نوے روپے کیلو بھی آتا نہیں مل رہا ہوں جس نواز شریف کے دور کو تم نے نا اہل قرار دیا تھا اس کے دور میں مزدور اور غریب پیت بھر کے کھانا کھاتا تھا اس سادق اور امین کے دور میں غریب بھوکے پیت سوتا ہے اور اب پی ڈی ایم کی تحریک اس حکومت کو گھر بیجنے کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے نواز شریف کی بیٹی کا نہ صرف ملتان کے غیور عوام سے وعدہ ہے بلکہ پاکستان کے بائیس کرون عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ کے گھروں میں انشاءاللہ تعالی جو چونے ہیں وہ دوبارہ سے جلانے کے لیے آپ کے گھروں کی اور محلوں کی اور ملک کی رون کے آباد کرنے کے لیے مجھے اگر جیل بھی جانا پڑے تو مجھے کوئی پروانے نہیں یہ یہ جیلوں میں جانا بے گناہ جیلیں کاتنا اور ڈیتھ سیلز میں سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آنا یہاں ایک حقیر سا نظران ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتی ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے کے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ اپنے اگلے لائے ہائے عمل کا اعلان کرے اس سے پہلے موسیقی موسیقی